مولانا فضل الرحمان کا چھکا گین پونٹری کراس کر گئی روز نامہ قدرت کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ابھی یوٹیوب چینل پر سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں جیو آئی کے جانب سے نیب سے پوچھے گئے چھبیس سوالات محترم جناب چیئرمین نیب صاحب برائے مہربانی واضح کیجئے کہ نیب نیشنل احتساب بیورو ہے یا سیاستدان احتساب بیورو یا اپوزیشن احتساب بیورو ہے اگر یہ قومی احتساب بیورو ہے تو قوم مندرجہ زیل سوالات کے جوابات جاننا چاہتی ہے نمبر ایک جرنل کمر جاوید باجوا صاحب کے کل اساسے کتنے ہیں عربو مالیت کی جائداد اور چارل لینڈ کروز کاریاں کہاں سے آئیں نمبر دو آرمی چیف نے اڑھائی عرب کا زلزلہ پروف بنگلہ جو بڑے بیٹے کے حوالے کیا کیسے بنوائے جبکہ ان کی مکمل سرویس کی تنخواہ اتنی نہیں بن دیا اور کوئی کاروبار بھی نہیں ہے نمبر تین پروید مشرف کے درجنوں اکاؤنٹس اور ان میں رقم اور اتنی جائدادیں کہاں سے آئیں صرف رقم ان کی مکمل سرویس کی تنخواہ اور پنشن سے 119 گناہ زیادہ ہے نمبر چار سابق آرمی چیف جنرل پرویز کا یعنی نے اسٹریلیا میں اربون ڈالر مالیت کے جزیرے کیسے خریدے نمبر پانچ جنرل آسم باجوا کی اربون ڈالر کی سکینڈل اور امریکہ و لندن میں جو فیکٹریہ ہیں وہ کس کا پیسہ ہے اس کے خلاف تحقیقات کیوں نہیں ہوئیں نمبر چھے فوج کو تنخواہ اور پنشن گورنمیٹ دیتی ہے اسلحہ اور جنگی آلات حکومت خریدتی ہے سالانہ چودہ سو ارب دفاعی فنڈ پارلیمنٹ کو کیوں نہیں بتایا جا نمبر ساتھ پاکستان کو دہشتگردی کے خلاف جنگ کے نام پر ملنے والی اربون ڈالر امداد کی رقم کہا جاتی ہے نمبر آٹھ حاضر سرویس اور ریٹائر برگیڈیز اور جرنیل جن میں آئی ایس آئی جرنل فیض حمید بھی شامل ہیں کہ نام پر ہزاروں ایک اڑ سرکاری زمین کے الارٹمنٹ کس نے اور کس قانون کے تحت کی ہے نمبر نو متعدد سابق آرمی چیف اور ریٹائر جرنیلوں کو امریکہ لندن اسٹریلیا دوبائی میں کرونوں ڈالر مالیت کی پراپرٹیز کون خرید کی دیتا ہے نمبر دس سابق وزیر داخلہ برگیڈیر ایجاز شاہ کے نام ریجسٹرڈ چار ہزار کینال زری زمین کہاں سے آئی جبکہ اس کو وراثت میں کوئی ایسی زمین نہیں ملی نمبر گیارہ مران خان کا تین سو کینال بنی گالا محل کہاں سے آیا؟ ٹیکسز اور بجلی بل کیوں نہیں دیا جاتے اور مہانہ کروڑوں کے اخراجات کون اٹھاتا ہے گھر کی غیر قانونی تعمیر کو کس کھاتے میں جائز قرار دیا گیا؟ نمبر بارہ مران خان کی بہن علیمہ خان کی اکاؤنٹ میں اربوں روپے کہاں سے آئے اور ان کے خلاف تحقیقات کیوں بند ہوئیں؟ نمبر تیرہ پشاور بی آٹی اور بلینٹری منصوبے میں اربوں روپے غبن کی تحقیقات کیوں بند ہوئیں؟ نمبر چودہ جہانگیر ترین کی آفشور کمپنیوں کا کیا بنا اور پی ٹی آئی حکومت آتے ہی اس کے حساسوں میں کیوں اضافہ ہوا قوم کو اس کی ملز کو فروغ دینے کے لیے ستہ سٹھ روپے مہنگی چینی کیوں دی جا رہی ہے؟ یہ رقم کس کے اکاؤنٹ میں جاتی ہے؟ نمبر چودہ خسرو بختیار اور نیب کے درمیان کیا خفیہ معاہدہ ہوا جو اس کے اربوں روپے کے سکینل سامنے آتے ہی دبا دیئے گئے اور علیم خان جو صوبائی وزیر پنجاب ہیں اس کے خلاف تحقیقات کیوں بند ہوئیں؟ نمبر پندرہ کابینہ میں بیٹھے علی آمین گنڈپور نے دوہزار انیس میں اپنے نام پر ریجسٹڈ ہزاروں کے نال ذریعہ رازی کن پیسوں سے خریدی اور پرسنل سیکٹری لطیف اللہ نیازی کے نام پر ریجسٹڈ اٹھائیس کروڑ اور سولہ کروڑ کے دو بنگلے کیسے لیے؟ نمبر سولہ میگا کرپشن کے ڈیلر پرویز خٹک واسد کیسر اور ان کے ساتھ نائب کی سامنے سابس شدہ مجرم تیرہ رکنی ٹیم کو ارمو روپے کیوں معاف کیے؟ نمبر سترہ پی ٹی آئی گورنمیٹ آتے ہی چودی برادران فرد فردو ساشک ایوان چودری سرور میاں محمود الرشید زلفی بخاری نظر گوندل و یاسمین راشد کے خلاف تحقیقات کیوں فوری بند کی گئیں؟ نمبر اٹھارہ وفاقی وزراء مراد سعید شفقت محمود فواد چودری شیخ رشید رزاق داؤد اور محمد سرور نے وزارتوں میں کرونوں کا نقصان کر کے قومی خزانے کو نقصان پہنچایا جس کی ریپورٹس کابینہ میں بھی پیش کی گئے اس کا نوٹس کیوں نہیں لیا گیا؟ نمبر انیس وزارت خزانہ کے منصب پر فائز حفیظ شیخ جو زرداری دور میں بھی وزیر خزانہ تھے سابق صدر زرداری اور اس پر مشترکہ کرپشن کیسز تھے اس کو کیوں بریک کیا گیا؟ نمبر بیس کرونا کے نام پر ملنے والے عربوں کی امداد کہاں گئی جبکہ وزیر اعظم کے پاس صرف دو سو پچاس عرب روپے کا ریکارڈ ہے؟ نمبر اکیس پی ٹی آئی گورنمنٹ آتے ہی تیس سالوں کے کرزوں سے زائد لیا جانے والا کرزہ کہاں گیا جبکہ ملک میں کوئی بھی ترقیاتی کام نہیں ہوئے؟ بائیس نیب آئین کے مطابق ملک کے عالی عہدوں پر بیٹھے جرنیل ججز، الیکشن کمیشن اور بیوروکریٹس کے حساس قوم کے سامنے واضح کرے یہاں مکمل خلاف ورزی کیوں ہو رہی ہے؟ ولوچستان، فاتہ اور خیبر پختونخواہ کے متعدد علاقوں سے نکلنے والی مادنیات کہاں جاتے ہیں ان کا پیسہ کس کو ملتا ہے؟ نمبر چوبیس ڈیم فنڈ کے نام پر قوم سے اکٹھا کیا جانے والا تیرہ سو عرب روپے چندہ کہاں گیا؟ نمبر پچیس موجودہ بجٹ پیش ہونے سے پہلے ہی چھے بجنسمنٹس کو ٹیکس کے تین سو عرب روپے کس قانون کے تحت معاف کیے گئے؟ چھبیس چیرمن نیب صاحب اخلاقی جورت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے آرمی چیف کے اور وزیر آزم کے والد کی حساس سے اوری قوم کے سامنے پیش کریں تاکہ آپ کی کارگردگی بلا اعتراض اور بے داغ ہو